یقیناً اسلام ایک ایسا دین ہے اور ایک ایسا مذہب ہے جو ہر انسان کو اچھے اخلاق سکھاتا بھی ہے اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے اندر اخلاق حسنہ کی صفت پائی جائے تو یقیناً وہ لوگوں میں بھی اچھا پائی جاتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں اور پھر اخلاق حسنہ تو ایک ایسی دولت ہے جس سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا بلکہ انسان امیر رہتا ہے اور پھر یہ خلق عظیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہرہ عطا فرمایا گیا کہ سب سے اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہیں پھر فرمایا گیا حضور فرماتے ہیں کہ میں اخلاق بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تمہارے جو اخلاق ہیں اس میں حسن آ جائے یعنی تم لوگوں کے ساتھ اچھائی سے بیش آنا شروع ہو جاؤ تمہارے افعال میں تمہاری آدات میں اچھے اخلاق پائے جائیں تو یہ نیکی ہے یا رسول اللہ پھر گناہ کیا ہے فرمایا گناہ وہ ہے کہ جس پر تمہارا دل پریشان ہو اور دل کھٹکے کہ کہیں اگر یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو تمہیں یہ بات ناپسند ہو اس لیے تم نیکی کی طرف آؤ یعنی اخلاق حسنہ کا ظہور تمہاری ذات سے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی یہ ارشادِ گرامی جو میں بھی پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہِ مومن جب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اچھی آدات اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس نے خلق کی تو وہ بندہ ان لوگوں کا مقام اور درجہ حاصل کر لیتا ہے جو بندہِ مومن روزہ رکھ کے اللہ کے قرب کو باتا ہے اللہ کے قرب میں جب روزہ دار جس قدر آتا ہے اسی درجہ کو وہ بندہ بھی حسنِ اخلاق والا پا لیتا ہے اور پھر رات کو قیام کرنے والا جو جس طرح انسان رات کو قیام کرتا ہے اور اس کو عبادت کے بعد عجرِ عظیم ملتا ہے وہی عجرِ عظیم اس حسنِ اخلاق والے کو بھی ملتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ کا اگر متعلہ کریں جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا اب اگر فتح مکہ کے اس موقع کو دیکھ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتنی شان و شوقت کے ساتھ سرکار داخل ہوئے تھے مکہ میں اور آج تو ہزاروں سے بھی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی آسانی سے بدلہ لے سکتا ہے آج بدلہ آسانی سے لیا جا سکتا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنِ اخلاق کا مظاہرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے جو رحمتوں کے دروازے ہیں وہ کھلے ہیں سبحان اللہ واقعی اسلاف کی زندگیاں ہمارے لئے ایک نمونہ ہے ان کی زندگیوں سے ہمیں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی بات پلتی ہے کہ ہمیں اس میں سے سبق میتا ہے اور امام فرماتے ہی ایسا نا سمجھو بھائی کے قاتل دیدے امام کی بارگاہ میں وہ آتا ہے اس کی توازو کی جاتی ہے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے جیسا کہ عام دنوں میں اپنے مہمانوں سے سلوک کیا جاتا ہے تو جاتے وقت اس کو پھر راستے کا خرچ بھی دیا جا رہا ہے کھانے کی اشاہ بھی دی جا رہی ہیں اور پھر خیریت کی دعائیں بھی دی جا رہی ہیں تو وہ آگے سے واپس پلٹ کے کہتا ہے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے میں تو فلاں فلاں موقع پہ آپ کے محالفت میں ایسے کیا ایسے کیا امام فرماتے ہیں ہر کسی کا ایک اپنا اپنا کردار ہوتا ہے اور وہ اپنے کردار میں ہر بندہ پورا اترتا ہے تم نے اپنے کردار میں کوئی پورا اترنے میں کمی نہیں چھوڑی اور ہم آل رسول ہیں ہم نے اپنے کردار میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہم نے اپنا کردار عطا کیا اور میں عبدی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی عبادات اور انسان کے جو ایک صالح عمل ہوتے ہیں صرف وہی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ انسان کے بعض اوقات عامال اچھے بھی ہوں انسان زیادہ نیکیاں بھی کرنے والا ہو لیکن اگر اخلاق کا مظاہرہ اچھا نہیں کرے گا اس نے اخلاق اس کے اندر نہیں ہے تو وہ عبادات بھی رد ہونے کا خطہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں محلے میں ایک عورت ریک عورت ریک اور بڑی نمازیں پڑھتی ہے بڑی لمبی لمبی رکعات پڑھتی ہے اور بڑے اچھے اچھے اس کے عامال ہیں لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے جب وہ گھر سے باہر نکل آتی ہے لوگ اس سے اپنا چیرہ چھپاتے پھرتے ہیں اس لیے کہ یہ کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی ایسا جملہ مو سے نکال دے گی کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یعنی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عبادات کی طرف نہ دیکھو ہی اف النار وہ جہنمی ہے یعنی اس کی اتنی عبادات روزے اس کے عامال فرمایا اس کے عامال کو نہ دیکھو اس کو یہ دیکھو کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے پڑوسیوں کی جو ہے وہ پڑوسی اس کی شرابتوں سے محفوظ نہیں ہے پھر ایک عورت کا ذکر ہوئے یعنی اس کو انتظائری طور پر عبادات کرتے کسی نے نہیں دیکھا نہ نمازیں ہیں نہ روزیں ہیں نہ قیام ہیں نہ صدقات ہیں یعنی اس کا ایک بڑا چامل ہے نمازِ اثر پڑھ کے وہ مالے کا راؤں چکر لگاتی ہے اور مکھن کے پیڑے بناتی ہے اور وہ ٹکیاں بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتی ہے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ ہی اف ال جنہ وہ خاتون جنتی ہے یا رسول اللہ کیوں اس کی عامال تو چھی نہیں ہیں فرمایا یہ دیکھو اس کے اخلاق سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں